آگے آجو آپ کیا صحابہ نے یاگر نابد و یاگر نستائی نہیں پڑا تھا مدینہ پانک پہ بارش نہیں ہو رہی صحابہ حضور کی بارگاہ میں آگایا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی دعا کیجئے اب کیا صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ ہم اپنے گروہ میں خدا سے مانگے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیوں آگر مانگ رہے ہیں لیکن حضور نے بھی نہیں کہا صحابہ مسجد نہیں آئے ہو خدا کے سامنے سعیدہ ریض ہو جاؤ پتا تھا کہ خدا نے ملکیہ تو مجھے قائرات کی عطاب فرمائی ہے فرمایا کہ حضور نے دعا کی بارش شروع ہو گئی دعا شریف کی حدیث شریف ہے دعا بارش شروع ہو گئی اگلا جمعہ آگیا بارش نے رکھے مکان کچھے گر گئے اب صحابہ نے گروہ میں دعایں نہیں کی ہوگی یاگر نابد و یاگر نستائیر کہہ کہہ لیکن قبول نہیں ہوئی پھر وہی صحابہ اٹھے یا رسول اللہ کچھے مکان گر گئے یا رسول اللہ جانور مر رہے ہیں اتباہ ہو جائیں گے گلیوں میں پانی ہے ملوں میں پانی پانی ہے دعا کیجئے بارش رک جائے پھر حضور نے دعا کی تو بارش رکی اب حضور کا در مشکل کشا ہے کہ نہیں ہے با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہاں آ کے ہو جو یہاں نہیں وہاں نہیں جو خدا سے ہوتا ہے وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر ہوتا ہے اب کسی کی آنکھ نکلتی ہے حضور قطادہ کی آنکھ نکل گئی حضور کے پاس گئی یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی میرے نبی نے نہیں کہا میں طبیب تھوڑی ہوں ماذا اللہ میں مشکل کشا تھوڑی ہوں میں آنکھیں ٹھیک کر سکتا ہوں نہیں حضور نے لب مبارک لگایا حضور قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پہچان نہیں سکتا تھا کون سی آنکھ نکلی تھی پتہ ہی نہیں چلا نہ نوشنی کم ہوئی کچھ بھی نہیں کم ہوا حالانکہ ڈیلہ بار آ گیا تھا تو میرا لبی کا لباب دھان مبارک و خادریوں مشکل کشا ہوا کے نہیں ہوا حضور قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی میرے نبی نے لکڑی اطاقی جا اس سے لڑ کہتے ہیں کہ لہلہ آئی تھی تو وہ تلوار بن گئی اوہ درستو میرے لبی کا حضور مشکل کشا ہوا کے نہیں ہوا حضور محفظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غزوہ بدر میں بازو کٹ گیا میرے حضور کے بارگاہ میں آئے حضور نے لب مبارک لگا گیا درست کروا دیا فرمایا پتہ ہی تھا کہ کٹا بھی ہے کہ نہیں کٹا کوئی ایسا بھی مشکل کشا ہے کائنات میں آج تک کوئی سائنس کٹے ہوئے بازو کو نہیں جوڑ سکی لیکن میرے مصطفیٰ کی لباب دھان مبارک کی اشان ہے یہ کٹے ہوئے بازو کو جوڑ دیتی ہے یہی مشکل کشا ہے میرا نبی کیوں نے اسے آپا یقن عبدو ہے یقن استعین اب دھان گیا خارجیو تمہارا تو رد اسے آپا نے کیا ہے کہ یہ یہ در ہے اصل با خدا خدا کا یہی ہے در کسی کے کونے میں پانی نہیں ہے وہ حضور سے لباب دھن مبارک دلواتا ہے پانی اوپر آ جاتا ہے کسی کے کون کا پانی کھاری ہے حضور لباب دھن مبارک ڈالتے ہیں کونے کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے کسی کے بکریوں کے تھن میں دودھ نہیں ہے حضور دستے انور پھیرتے ہیں بکریوں میں دودھ ہی دودھ ہو جاتا ہے کسی کے باغ میں پھل نہیں آ رہا میرا مصطفیٰ کل ہی کر دیتا ہے حل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تو یہ حضور کا لباب دھن مبارک یہاں مشکل کشا ہے حضور کی ذات کتنی عظیم اور عالی مشکل کشا ہوگی یہ خارجی کہتے ہیں یقن عبدو ہے یقن استعین رسول سے نام مانگو یہ کیسا غد ترجمہ کرتے ہیں یہ خارجی اس لئے سعین عبداللہ بن عمر نے کہا تھا دنیا کی گندی ترین قوم یہ خارجی ہے جو قرآن کی آیات جو بتوں کے مطلق اتری ہیں وہ نبیوں میرے رسول پر لگا رہی ہیں یہ خارجی اب یقن عبدو ہے یقن استعین صحابہ میں نہیں سوئی تھی لیکن بتایا کہ خدا نے یہ طاقت مصطفیٰ کو دے دی ہے مالک کونہ مصطفیٰ کو بنا دیا ہے اب مشکل کشا بھی مصطفیٰ ہے حادی طرواب بھی مشکل کشا ہے محدث نے اس کو لکھ دیا ان موجزات کے حضور کا لکھا ہے کہاں جاؤ گے خارجی کہاں تک باغو گے آخر تمہیں توبہ کرنی پڑے گی کیونکہ حضور ہی مشکل کشا ہے قرآن نے اللہ کے ولیوں کو مشکل کشا کہا ہے یوسف علیہ السلام کی کمیز کو مشکل کشا کہا ہے سلیمان علیہ السلام نے اپنے ولی سے مدد مانگی انہوں نے ایک پل میں تخت لاکر ان کی باردہ میں رکھ دیا یہ ولی مشکل کشا ہے تو مان لو وہ ایاکنا ہدو ایاکنا استعین کے غلط تفصیل تم کر رہے ہو حقیقی مددگار اللہ ہے لیکن اس کی اطاع سے ولی بھی مدد کر سکتے ہیں نبی بھی مدد کر سکتے ہیں آمد المومن ہی بھی مدد کرتے ہیں سارا دن کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سے مدد مانگ رہا ہے اگر تم نے اپنا عارض ارادہ نہ بد رہی ہے تو تم تو مازالہ پوری امت کو مشرق بنا رہے ہیں خود بھی مشرق ہو کیونکہ تم بھی کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی سے مدد مانگتے ہو ہاں جی تو پھر ہر آدمی مشکل یہ مدد مانگنے والا مشرق ہے اگر تم حقیقی معنوں میں ترجمہ کروگے تو اگر وہ ترجمہ کروگے جو ہم کرتے ہیں تو پھر تم بھی بچوگے ورنہ سارے مشرق قرار دیے جاؤگے تو یہ اللہ پاک عقل سلیم اطاب فرمائی اور ان خادیوں سے ایمان بچانے کی توفیق اطاب فرمائے جو ایاب نابد و ایاب نستائن پڑھ کے کہتے ہیں کہ ونیوں سے مدد مانگنا شرق ہے ہاں جی نبی سے مدد مانگنا شرق ہے اور امریکہ سے پاکستان جو ڈالر مانگتا ہے یہ شرق نہیں ہے آئی ایم ایف سے کردہ مانگتا ہے یہ شرق نہیں ہے تو یہی وہ تفسیر ہے جو میں سمجھانا چاہتا تھا کہ یاد رکھو یہ لوگ صرف تمہارے ایمان کے دشمن ہیں اس آیت کے زمن میں یہ اللہ کے نبی اور صحابہ کی اور ونیوں کی گستاخ بنا رہی ہیں تمہیں ورنہ قرآن سارا پڑھ کے لئے کوئی قرآن نے اس کی تفسیر کی ہے کہ ایک دوسرے سے مدد لے گنا بلکل جائز ہے اب یہ نہیں ہے کہ مردہ سے لوگیں تو شرق ہے زندہ سے لوگوں کے شرق نہیں ہے اللہ پاک سمجھنے کی توفیر پتاک سمجھ